ناظرین السلام علیکم میں ہوں ناظرین اغاری اور آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے وہ ہیں پیٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں کا تائیون کیسے ہوتا ہے اور کون کرتا ہے پچھلے دنوں سے ایک ہمارے دوست صحافی کا نام بہت میڈیا میں رہا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی پہلے انہوں نے مطالقہ توشہ خانہ کو لکھا پھر اس کے بعد وہ انفرمیشن کمیشن میں گئے پھر وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں گئے تھے وہ تھے رانہ ابرار خالد اور انہوں نے یہ ساری معلومات حاصل کی تھیں جو توشہ خانہ کیس کے بارے میں تھے اور اس کی تفصیلات بھی آپ جان چکے ہیں کہ توشہ خانہ میں کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح چیزیں آتی ہیں اور کس طرح بیج دی جاتی ہیں اور کس طرح سے وہ کھا لی جاتی ہیں یہ سارا کوئی تو آپ جان چکے ہیں اب یہ دلچسپ بات ہے کہ پیٹرول ڈیزل اور پٹی کے تیل کی قیمتوں کے تعیون کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ اوگرہ نے ایک سفارش کی اور منسٹری اپ پیٹرولین میں وہ سفارش بھیجی وزیراعظم کو اور وزیراعظم نے اس کی سمری منظور کر لی یا منظور نہیں کی اتنے پیسے بڑھا دیئے اتنے پیسے گھٹا دیئے ساری باتیں ہمارے سامنے ہر پندرہ دن کے بعد خبروں کی صورت میں آتی ہیں اصل حقیقت اس سے بلکل بارکس ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ تجویز آئی تھی دو ہزار دس گیارہ میں اس وقت جو ہے وہ آصف علی زرداری کی حکومت تھی اور یوسف رضا گلانی کا دور تھا اور ان کے پاس یہ تجویز آئی تھی کہ یہ اوگرہ کی بجائے مالکان کی جو مالکان ہیں وہ تائے کیا کریں کہ قیمت کیا ہے مالکان نے اپنی ایک تنظیم ہے ان کی وہ ہے ایل کمپنیز ایڈوائزری کمیٹی مالکان جو ہیں وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان ہیں اور وہ جو مقامی کمپنیوں کے مالکان ہیں جو پیٹرول پم مالکان ہیں ان کی نمائندہ تنظیم جو ہے وہ ایل کمپنیز ایڈوائزری کمیٹی ہے اور جب رنہ ابرار خالد نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جناب ان کی قیمتوں کا تائیون کون کرتا ہے تو وزارت پیٹرولیم کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے انفرمیشن کمیشن کے ٹھرو وہ انہوں نے اپرائی کیا پہلے تو کسی نے نہیں کہا لیکن جب انفرمیشن کمیشن کے ٹھرو انہوں نے اپروچ کیا تو انہیں دلتست جوابات محصول ہوئے ایک بڑا بنچ ملا کاغذات کا ان میں سے یہ ایک چیز کھلی ہے کہ مالکان کی جو تنظیم ہے وہ تائے کرتی ہے اور اوگرہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اوگرہ کیمتوں کا تائیون نہیں کرتا ہے مالکان تائے کرتا ہے جو مرٹی نائشنل کمپنیوں کے ہیں اور اب یہ بھی دیکھ لیں کہ کیمتوں کے تائیون میں آئی ایم ایف کا انٹرسٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف بھی ان کمپنیوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے جو کمپنیاں ان کیمتوں کا تائیون کرتی ہیں اچھا کیمتوں کا تائیون یہ کمپنیاں کرتی ہیں اور وہ تجویز بنا کر دیتی ہیں تجویز جو ہے وہ اوگرہ کے نام سے چلی جاتی ہے اور اس کی وزیرات مدوری دیتے ہیں لیکن یہ قانونی نہیں تھا چونکہ منع کر دیا تھا زداری صاحب کے دور میں کہ جی ہمیں یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ مالکان تجویز کریں ہم خود ہی کریں گے اب یہ انہوں نے کب سے شروع کیا کہ مالکان کی تجویز مانی جائے گی یا دو ہزار بیس میں جناب عمران خان کی حکومت کے دور میں یہ مانا گیا کہ قیمتوں کا تائن مالکان کریں گے یہ دو سال پہلے کی بات ہے یہ جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے دور میں قیمتیں کم تھیں اور ہم نے قیمتیں کم رکھیں اور یہ کیا وہ کیا یہ جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں انہوں نے مالکان کو یہ اجازت دی کہ مالکان قیمتوں کا خود تائن کریں اور وزیر اظم اس کو ہاں کہہ دیں اور اس کے بعد قیمتوں لاغو ہو جائیں یہ دو ہزار بیس کا فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ بتایا گیا رانہ ابرار خالد کو کہ یہ تائن قیمتوں کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں ہیں ایل کمپنیز ایڈوائزری کمیٹی وہ اپنی سفارشات بھیجتی ہے اور وہ سفارشات وزیر اظم اس کا اعلان کر دیتے ہیں ایک بات اور جلچس بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں اب بھی جو قیمت ہے پیٹرول کی اس میں پچیس روپے زیادہ لے رہی ہیں اور نو روپے سبسیڈی کی صورت میں لے رہی ہیں وہ بھی حکومت سے لے رہی ہیں قیمت عوام سے لے رہی ہیں جو پچیس روپے زیادہ ہے سبسیڈی حکومت سے لے رہی ہیں جو نو روپے چونتیس روپے الگ سے کم آ رہی ہیں لوگوں سے زیادہ لے رہی ہیں اور جو قیمتوں کا مقرر کی گئے ہیں اس سے زیادہ چونتیس روپے ڈائریکٹن کے پاس جا رہے ہیں یہ ہے ایک جلتہ خبر جو پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ڈھگو سلا اور یہ ڈھونگ کیا جا رہا ہے کہ جناب قیمتوں کا تائین جو ہم مارکٹ کرتے ہیں مارکٹ نہیں کرتی ہے قیمتوں کا تائین مارکٹ کی تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اور قیمتوں کا تائین جو ہے وہ ایک مالکان کی ایڈوائزری کمیٹی وہ یہ تائین کرتی ہے اور اس میں ملٹی نائشنل بھی ہیں اور مقامی کمپنیاں میں ہیں وہ تائین کرتی ہیں کہ جناب کی پرائس کیا لی جانی چاہیے اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کو کیا پی کریں اور ہماری جو کمپنیاں ہیں ان کو کتنا بینیفٹ ہو یہ فیصلے وہ کرتی ہیں آئل اینڈ گائز ریگولیٹری کمیٹی جو ہے یا جو بھی ہے ادارہ یہ اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا ہے قیمت میں لیکن اس کے نام سے اضافہ جاری کی جاتے ہیں اضافہ دراصل مالکان خود کرتے ہیں یہ ہے ایک دلچسپ بات اور اس کے سلسلے میں مزید بھی ہم پروگرام کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم آئیں گے پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ فیلال اجازت بہت نوازش سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے